کراچی میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے جبکہ مرکزی جلوس نیو میمن مسجد سے برامت ہوا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس اور ریلیو کے احتمام کیا گیا جمعیت علماء پاکستان، تحریک نظام مصطفی، سنی تحریک، جماعت علیہ سنت اور دیگر تنظیموں کے جلوس اور ریلیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حدیعی نات اور درود و سلام پیش کیا گیا نیو میمن مسجد سے جماعت علیہ سنت کے تحت مرکزی جلوس نکالا گیا جلوس میں جنار اوڑ سے ہوتا ہوا نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا اور شرکہ جلسے میں شریک ہوں گے نشتر پارک میں جلسے سے علماء کرام خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صیرت ان نبی بیان کریں گے جبکہ سنی تحریک کے تحت مرکزی علیہ سنت سے جلوس نکالا جا رہا ہے جلوس میں جنار اوڑ سے ہوتا ہوا نمائز چرنگی پہنچے گا جہاں سربرائے پاکستان سنی تحریک سروت اجاز قادری خطاب کریں گے اس موقع پر جلوسوں اور جلسے کے لیے کراچی پولیس نے سیکیروٹی کے لیے سخت انتظامات کیے پولیس کے چار ہزار سے زائدہ ہلکار تینات کیے گئے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عاشقان رسول کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا کیمرہ ٹیم و ساتھی رپورٹرز کے ساتھ عبدالولی جیو نیوز کراچی ہیدر آباد میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نظر و نیاز کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے نواب شاہ میں بچے بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوقت کے ساتھ منا رہے ہیں متیاری اور آزاد کشمی کے دار الحکومت مزفر آباد میں بھی جشن ولادت کے جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے مزید بتائیں گے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ہیدر آباد نے بھی بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے ہیدر آباد کی فضائیں مرحبہ یا مصطفیٰ کے ناروں سے مہک رہی ہیں ہیدر آباد کے اندر مختلف علاقوں سے اس وقت ریلیوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری ہے خصوصاً اسٹیشن روڈ جو کہ ریلیوں کے اور برکزی جلوس کا روٹ ہے یہاں پر مختلف ٹیمپس لگائے گئے کراچے میں عید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے نمائش شورنگی پر موہ مبارک اور غلاف کعبہ کی زیارت کرائی جا رہی ہے کراچے میں جہاں عید ملادو نبی کے موقع پر مساجد امارتوں گلیوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے برکی کنکموں سے سجایا گیا ہے وہیں فلاحی تنظیموں کے جانب سے جشن عید ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نمائش شورنگی پر سبیل آب زمزم لگائی گئی ہے جبکہ موہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلاف کعبہ کی زیارت کا احتمام بھی کیا گیا ہے جس میں ہم آب زمزم پیش کرتے ہیں اور جوا خجور پیش کرتے ہیں مدینہ شریف کی پچھلے سینتیس سال سے یہ سمیل لگائی جا رہی ہے یہ آر تیسون سال ہے